خبر اب غازی آباد سے غازی آباد سے دل دہلا دینے والی خبر مل رہے ہے واردات ہوئی ہے غازی آباد میں ایک پتہ نے دو بیٹیوں کو آنکھ کے حوالے کر دیا ہے غازی آباد میں ایک پتہ نے اپنے دو بچیوں کو آنکھ کے حوالے کیا بیٹیوں کی دو بیٹیوں کو بھی آگ میں ڈال دیا یعنی کہ اسے بیٹیوں کو ہی نہیں بیٹیوں کے بچوں کو بھی بیٹیوں کی بیٹیوں کو بھی آگ میں ڈال دیا اور چاروں کو گمبیر حالت میں آسپتال میں بھرتی کروا گیا ہے پولیس نے لونی پولیس نے آروپے کو حراست میں لے لیا ہے وپن تومر ہمارے سنواداتیں اس قبر پر آپ کو اور زیادہ جانکاری دیں گے وپن کیا ماملہ ہے کیوں اپنی دونوں بچوں کو اور اپنی بیٹیوں کے بچوں کو آگ میں ڈال دیا اور ان کی حالت کیسی ہے اس وقت جیدے کہ بلکل یہ جو آروپی ہے اس کا نام سلیم ہے یہ لونی میں فلوں کا کاروبار کرتا ہے آروپ یہ ہے کہ اس کی بڑی بیٹی اٹھائیس ورس کی ہے اور چھوٹی بیٹی پچیس ورس کی ہے دونوں شادی شدہ ہیں سلیم کا یہ کہنا ہے پولیس عراست میں آنے کے بعد کہ یہ دونوں سسرال نہیں جا رہی تھی جس کو لے کے وہ بہت چنتت تھا اس کے چریتر پر بھی شک تھا اور اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ بدنامی ہو رہی ہے جس قارن سے آج صبح جب یہ سو رہے تھے چاروں جو بڑی بیٹی ہے اٹھائیس ورس کی اس کی دو بچیاں ہیں اور اس کی چھوٹی بہن جب یہ چاروں سو رہے تھے تو اس نے کوئی جولنشیل پدار فیٹ کے پھر آگ لگا دی اس کے بعد خود اس نے ایک سو بار اپے کال کیا پولیس کو بھرمیت کرنے کے لیے کہ میرے گھر میں آگ لگ گئی ہے آس پاس کے لوگوں نے جب دھوہا لگلتا ہوا دیکھا تو وہ لوگ آئے انہوں نے دروازہ توڑ کر ان کو بچانے کی کوشش کی اور ان چاروں کو گمبیر حالت میں فیلال گروت ایک بہادر اسپتال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے جی وپن آپ کا اس تمام جانکارے کے لئے دھنیواد تو بچیاں ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ گھر پر تھیں اس بات سے بتایا جارہا ہے کہ یہ ناراض تھے ان کا نام بتایا جارہا ہے سلیم اور اپنے اٹھائیس سال کے اور پچیس سال کے بیٹی کو آکیاں حوالے کر دیا اور ان کی بچیوں کو بھی آکیاں حوالے کر دیا فیلال وہ اسپتال میں بھرتی ہیں خبر اب غازی آباد سے غازی آباد سے دل دہلا دینے والی خبر مل رہے ہے واردات ہوئی ہے غازی آباد میں ایک پتہ نے دو بیٹیوں کو آکے حوالے کر دیا ہے غازی آباد میں ایک پتہ نے اپنے دو بچیوں کو آکے حوالے کیا بیٹیوں کی دو بیٹیوں کو بھی آگ میں ڈال دیا یعنی کہ اسے بیٹیوں کو ہی نہیں بیٹیوں کے بچوں کو بھی بیٹیوں کی بیٹیوں کو بھی آگ میں ڈال دیا اور چاروں کو گمبیر حالت میں اسپتال میں بھرتی کروا گیا ہے پولیس نے لونی پولیس نے آروپے کو حراست میں لے لیا ہے وپن تومر ہمارے سمواداتے اس قبر پر آپ کو اور زیادہ جانکاری دیں گے وپن کیا معاملہ ہے ویواد کیا ہوا تھا کیوں اپنی دونوں بچوں کو اور اپنی بیٹیوں کے بچوں کو آگ میں ڈال دیا اور ان کی حالت کیسی ہے اس وقت جیدے کہ بلکل یہ جو آروپی ہے اس کا نام سلیم ہے یہ لونی میں فلوں کا کاروبار کرتا ہے آروپ یہ ہے کہ اس کی بڑی بیٹی 28 ورس کی ہے چھوٹی بیٹی 25 ورس کی ہے دونوں شادی شدہ ہیں سلیم کا یہ کہنا ہے پولیس عراست میں آنے کے بعد کہ یہ دونوں سسرال نہیں جا رہی تھی جس کو لے کے وہ بہت چنتیت تھا اس کے چریتر پر بھی شک تھا اور اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ بدنامی ہو رہی ہے جس کارن سے آج صبح جب یہ سو رہے تھے چاروں جو بڑی بیٹی ہے 28 ورس کی اس کی دو بچیاں ہیں اور اس کی چھوٹی بہن جب یہ چاروں سو رہے تھے تو اس نے کوئی جولنشیل پدار تفیت کے پھر آگ لگا دی اس کے بعد خود اس نے 112 پر کال کیا پولیس کو بھرمیت کرنے کے لیے کہ میرے گھر میں آگ لگ گئی ہے آس پاس کے لوگوں نے جب دوہا لگلتا ہوا دیکھا تو وہ لوگ آئے انہوں نے دروازہ توڑ کر ان کو بچانے کی کوشش کی اور ان چاروں کو گمبیر حالت میں فلال گروت ایک بہادر اسپطال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے جی وپن آپ کا اس تمام جانکارے کے لئے دھنیواد تو بچیاں ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ گھر پر تھیں اس بات سے بتایا جارہا ہے کہ یہ ناراض تھے ان کا نام بتایا جارہا ہے سلیم اور اپنے 18 سال کے اور 25 سال کے بیٹی کو آگ کے حوالے کر دیا اور ان کی بچیوں کو بھی آگ کے حوالے کر دیا فلال وہ اسپطال میں بھرتی ہیں